صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد بیوی کی ذمہ داریاں شوہر کی ذمہ داریاں ماں باپ کی فرما برداری کے حدود سسرالی زندگی کے اصول نکاح کے فرض اور واجب رسومات اور ناجائز چیزیں شادی کے بعد برد کنٹرولنگ کرے نہ کرے فیملی پلاننگ کرے نہ کرے یہ سب الگ الگ موضوعات ہیں جس پر علاہدہ بیانوں میں گفتگو کی گئی ہے اس مجلس میں دلہا اور دلہن کی پہلی ملاقات ہمبستری اور مباشرت کے آداب اسلام نے کیا سکھ لائے ہیں کھانا پینا جیسے انسان کی ضرورت ہے ایسے ہی تنہائی اور مباشرت سنفی تعلق سیکسول ریلیشن یہ بھی انسان کی ضرورت ہے اور نکاح اسی کا جائز طریقہ ہے خطبہ نکاح ایجاب و قبول کے بعد بیوی شوہر کی جب پہلی ملاقات ہوتی ہے اس پہلی ملاقات کے آداب کیا ہے شب زفاف کے آداب کیا ہے حضرت عسید کے غلام ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے غلامی کی حالت میں نکاح کی غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور نکاح کے موقع پر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابن مسعود حضرت ابو در حضرت حضیفہ کو بلائیا انہوں نے اس موقع پر سکھلایا کہ جب بیوی سے ملاقات ہو تو دورکات نماز پڑھانا پھر اللہ تعالیٰ سے اس خیر کا مطالبہ کرنا جس کو وہ لے کر آئی ہے مرنہ تلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابن حضرت مرنہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی خاص لوگوں کو یہ عمل سکھلایا کرتے تھے کہ شوہر اپنی امامت میں بیوی کو دورکات نماز پڑھائے یا دونوں علاہدہ علاہدہ دورکات نماز پڑھے ایک نئی زندگی کی شروعات اور ایک نئی نسل کی بنیاد اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرے بہتر یہ ہے کہ جب دلہن کو دلہے کے پاس جب بھیجا جاتا ہے اور اس کے گھر روانہ کیا جاتا ہے تو دلہے کے گھر سے باہر تک دلہن کے ساتھ مانوس عورتیں یا مانوس بوڑیاں رہنا چاہیے تاکہ ہمت دے حوصلہ دے زیادہ وحشت نہ ہو کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی لڑکی کو سمحال سکے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میرے پاس میری والدہ آئیں مجھے گھر میں لے گئیں وہاں کچھ انساری عورتیں پہلے سے موجود تھی تو انہوں نے مجھے دعائیں دی انساری عورتوں نے دعائیں دی کہ تم بھلائی اور خیر کے ساتھ آئی ہو تو تھوڑی دیر مانوس کر کے لڑکی کو شوہر کے کمرے میں چھوڑ کر آئے اس کی حیاء کا تقاضہ بھی ہے بے تکلف وہ شوہر کے کمرے میں چلی جائے اتنا تو عام طور پر باحیاء بچیاں جرات نہیں کر سکتی ہیں یہ بھی سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی شادی کرے یا غلام خریدے یا کوئی سواری خریدے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہم انی اسألوک من خیریہ و خیریما جبلت علی و اعوذ بکا من شریحا انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان کے اندر دونوں قسم کی چیزیں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دودھ کا پیالہ لے کر حضرت اسما کے دینے پر وہ دودھ کا پیالہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے پیا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ بھی پی لیں پہلے ملاعبت کرنی چاہیے دل لگی کی بات کرنا چاہیے خوشی کی بات کرنا چاہیے آئندہ کے ارادے عزائم حوصلے نیک نیتیں اس قسم کی باتیں کرنا چاہیے آہستہ آہستہ نزدیک ہونا چاہیے پھر اس کے بعد بوسو کنار کرنا چاہیے جسم کے ان حصوں پر ہاتھ پھیرنا کہ جس سے ان کے اندر بھی جذبات پیدا ہوں تنہائی کا عمل یا بیلے باس ہونے سے پہلے کپڑے وغیرہ اتارنے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کے نام سے اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما اس سے جو حمل ٹھرے گا اس میں شیطان کا اثر نہیں ہوگا شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا دونوں مکمل بیلے باس ہو جائیں برہنہ ہو جائیں جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے ضرورت ضرورت کی طریقے سے پوری کی جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو گدھے کی طرح ننگا نہ ہو جائے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا تو جائز ہے لیکن حیاء کے خلاف ہے حضرت عثمان عدی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوتے دروازہ بھی بند ہوتا پھر بھی غسل کے لئے اپنے کپڑے نہ اتار سکتے تھے اتنے حیادار اور شرمیلے تھے کہ غسل کے بعد بھی جب تک کپڑے سے ستر نہ چھپا لیتے کمر سیدھی نہ کرتے تھے یہ حیاء کا تقاضی ہے اللہ سے حیاء حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اندھیرے کپڑے میں غسل اندھیرے کمرے میں غسل کرتا ہوں تو مجھے اللہ سے شرم آتی ہے اس لئے جب تک میں کپڑے نہ پہن لوں اس وقت تک کمر سیدھی کرنی پاتا ہوں حیاء کا تقاضی تو یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو یا رسول اللہ مجھے بالکل یہ پسند نہیں ہے کہ میری بیوی میرے ستر کو دیکھیں مجھے شرم آتی ہے برا لگتا ہے پھر بھی میرے گھر والے میرے ستر کو کبھی دیکھ لیتے ہیں حضرت عقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ایک دوسرے کا لباس ہو اور دیکھ لینا جائز ہے پھر حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ عنہ گئے تو عقا نے فرمایا کہ عثمان ابن مدعون تو بڑا باحیاء اور ستر والا ہے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا اور پکڑنا یا بوسا لینا بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے ناپاک جگہ جہاں پر نجاست بھی لگی ہو رتوبت بھی آ رہی ہو آدمی کی طبیعت کو گھن ہونا چاہیے غیر فطری طریقے بے حیائی کے طریقے طبیعت اور فطرت کو مس کرنے والے طریقے جلدی سے آدمی اپنی جگہ پر ضرورت پوری کر لے خواہش تو کسی بھی درجے پر کسی بھی طریقے سے ختم ہونے والی نہیں ہے شرمگاہ کو ایک دوسرے کے موہ میں لینا چونکہ نجاست لگی ہوئی رہتی ہے کینسر کی بیماری کا اندیشہ ہے اور بھی بہت سارے جراسیم دونوں کے اسپام میں پائے جانے والے سیلز اور بیکٹریاز ایک دوسرے کے موہ میں جانے کی وجہ سے محلک اور گندی قسم کی سنگین بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے ہرگز ایک دوسرے کی شرمگاہ کو موہ میں لینے اگرچہ جائز ہے لیکن نہیں لینا چاہیے جس موہ سے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے ایسے گھٹیاں اور خصیص کاموں کے لئے استعمال کرنا ایک سمجھدار آدمی کی طبیعت گوارہ نہیں کرنا چاہیے چادر اوڑے رکھنا چاہیے دوسروں کو آواز نہ سنائی دے دوسروں کو قیفیت کا اندازہ نہ ہو بات چیت نہ کریں بعض کمزوں روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ صحبت اور مجامات کے وقت بات کرنے سے گنگی اولاد پیدا ہوتی ہے ملامست سے پہلے مدعبت سے پہلے بوسو کنار سے پہلے ایک دوسرے کے چومنے سے پہلے جذبات کو بھارے بغیر سیدھا صحبت کرنا ہمبستری کرنا اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جلبازی سے منع کیا ہے بلکہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد عورت کی بھی ضرورت کے پورا ہونے کا انتظار کریں اس کی منی کے بھی نکل جانے کا انتظار کریں فَلَا يُعَجِّلْهَا حَتَّى تَقْضِيَحَاجَتَهَا مرد جلدی سے علاہدہ نہ ہو جائے جب تک کہ عورت بھی اپنی ضرورت کو پوری کر لے جب وہ اپنی بیوی سے علاہدہ ہو منی نکل جائے تو اس وقت دعا پڑھنا چاہیے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل لشیطان فیما رزقتنا نصیبا اے اللہ شیطان کو کوئی حصہ نہ دیجئے کوئی حصہ شیطان کا نہ رکھیے میری آنے والی نسل میں شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث مذاہر العلوم فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جسے حدیث غار کہا جاتا ہے یا دوسری بعض حدیثوں سے پتا چلتا ہے اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شِعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ جب آدمی عورت کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مناسب طریقہ تو یہی ہے کہ بیوی نیچے رہے مرد اوپر رہے اچھی طرح جانا چاہیے عورت کے کچھ خاص دن ہوا کرتے ہیں منسس کے حیض اور نفاس کے بچے کی پیدائش کے بعد اور مہینے میں تین دن سے لے کر دس دن تک ناپاکی کے ہوتے ہیں اس میں صحبت کرنا حرام ہے ناف کے اوپر اور گھٹنے کے نیچے اس کے جسم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ناف کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا کوئی موٹا کپڑا وہ پہن کر رہے اور اس کے اوپر سے ہی ایک دوسرے کو گرمی لگے بغیر لنگی کی طرح یا کوئی شلوار کی طرح موٹا کپڑا عورت پہن کر رہے پھر اس کے اوپری حصے یا نیچلے حصے سے فائدہ اٹھانا چاہے گھٹنے کے نیچے اور ناف کے اوپر سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے پچھلے حصے میں عورت کی پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا یہ انتہائی بدفعلی ہے بداخلاقی ہے اللہ کی ناراضگی کو برسانے والی چیز ہے مَلْعُونُ مَنْ أَتَا اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُورِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدُ سخت منا کیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت تفصیل سے ان کی شب زفاف کے واقعے کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے قبیل کندہ کی عورت سے نکاح کیا اور اس کے گھر میں صحبت کی اس عورت کو چھوڑنے کیلئے اور عورتیں بھی آئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا واپس ہونے کا حکم دیا گھر کو بہت زیادہ سجایا گیا تھا تو آپ نے اس کے اوپر ٹوکا کہ قابط اللہ کے جیسا اس کو کیوں سجایا گیا ہے زیادہ سجانے کو انہوں نے پسند نہیں کیا قناعت پسند آدمی تھے کفایت شعار آدمی تھے زہدانہ مزاج تھا خدمت گزار وغیرہ تھے تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا جب مکمل تنہائی ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہی اللہمہ انی اصلکا خیرہا و خیرہ ماجبی لتعلی واعود بکا من شریحہ و شری ماجبی لتعلی اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد رونے کہا اپنی بیوی سے کیا تم میرے حکموں کو مانو گی میں متیو فرماوردار کی طرح بیٹھتی ہوں اس نے جواب دیا انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے سیکھلایا کہ جب نکاح ہو جائے اور شریح کی حیات سے ملاقات ہو تو ہم پہلے نماز پڑھیں حضرت سلمان فارسی نے اپنے گھر والی کو لے کر نماز پڑھا پورا پردہ لگایا خلوت کی باتیں کی ان آداب کا لحاظ کرنا چاہیے جلدی سے غسل کر لیں اللہ توفیق دے تو آدمی غسل کر کے سو جائے کم سے کم وضو کر کے سو جائے شرمگاہ کی صفائی کر کے سو جائے فجر قضا نہ ہو بیوی سے تنہائی کرنا بلکل جائز ہے مرد کا حق ہے لیکن فجر قضا نہ ہو اتنی مقدار نہ ہو کہ جسم میں کمزوری آ جائے عطبہ نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ صحبت کر یا سال میں ایک مرتبہ کر یا مہینے میں ایک مرتبہ کر یا ہفتے میں ایک مرتبہ کر یا تین دن میں ایک مرتبہ کر ورنہ قبر کے لئے تیار ہو جائے یعنی تین دن سے کم میں کرتے رہنا ایک دن میں کئی مرتبہ کرنا اتنی کمزوری لاتا ہے کہ آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے ایک منی کا قطرہ اسی خون کے قطروں سے بنتا ہے تو کتنی طاقتور چیز ہے کتنا انسان کے جسم کا نچوڑ ہے آدمی خامخہ اس کو ضائع نہ کرے ہاتھ کے استعمال کے ذریعے سے یا تو باندیوں کے ساتھ جس زمانے میں باندیاں تھی یا بیوی کے ساتھ تنہائی دو ہی جگہ اس منی کی طاقت کو خرچ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تیسری جگہ پر بغیر مسئلہ پوچھے کہ آدمی کو گندی عادتوں کا رسیہ نہیں ہونا چاہیے تو تین دن میں ایک مرتبہ ہو آدمی پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں بہت زیادہ بھوکے ہونے کی حالت میں تنہائی نہ کریں آدمی کے آضائے رئیسہ آدمی کا دل جگر وغیرہ کمزور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بھرے ہوئے پیٹ بھی نہ ہوں بہت زیادہ خالی پیٹ بھی نہ ہو ایک سے زائد مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہو تو صفائی کر کے آدمی دوست بور ابتدائی زندگی میں جو شخروش ہوتا ہے صفائی کر کے دوبارہ وضو کر کے دوبارہ تنہائی کی جا سکتی ہے لیلہ مل گئی تو مولا کو بھول جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے تحجد کی توفیق دے تحجد پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ صالح اور صحتمن نسل مقدر فرمائے ایسی نسل مقدر فرمائے جو امت کو اور ملک کو ضرورت ہے ایسی نسل کی نیت کرنی چاہیے دونوں کو فصل ڈالنے سے پہلے کسان سوچتا ہے کہ کیسی فصل چاہیے ماں باپ کو چاہیے کہ نسل سے پہلے سوچیں کہ مجھے نسل کیسی چاہیے توبہ استغفار کریں تاکہ پچھلی زندگی کی گناہوں کی نحوست آئندہ کی نسلوں میں منتقل نہ ہوں آئندہ کی نسل